ایف ایم ون ون کراچی سننے والے تمام لسنرز کو ادنان حسن سید کی جانب سے اسلام علیکم جناب آج اس خصوصی پروگرام میں ہم اور آپ ہکٹے ہوئے ہیں جس وہ ایک سلسلہ ہے جو کہ گزشتہ سے پیوستہ ہے اور اس سلسلے میں ہم قومی اعتصاب بیورو کے اگراز و مقاصد اور ان کی اچیومنٹس کے بارے میں آپ تک گفتگو پہنچا رہے ہیں اور ان کے نمائندوں سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رمیش کمار جو کہ لینڈ ریونیو ایکسپرٹ ہیں اور نیشنل اکاؤنٹوپلیٹی بیورو کراچی کو رپیزنٹ کر رہے ہیں جناب رمیش کمار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم ایف ایون اون کراچی میں ملکم کیسے مزاج ہیں آپ کے اچھا اس سے پہلے کہ ہم گفتگو سلسلہ بقاعدہ شروع کریں قومی اعتصاب بیورو کا ایک پیغام ہے جو کہ تمام سننے والوں کے لیے تمام پاکستانیوں کے لیے ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جائے وہ شروع کریں گے سلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے سلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے پید ہی ہر دور میں اہلے وطن کا مان ہے اہلے وطن کا مان ہے سلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی ایک بستی بسان نیبی کی شان ہے نیبی ہر دور میں اہلے وطن کا مان ہے اہلے وطن کا مان ہے سلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے نیب سے کیجئے تاون ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجئے تاون ہر کرپشن کے خلاف ایسی ہر بازی کریم کے لیے آسان ہے نیبی ہر دور میں اہلے وطن کا مان ہے اہلے وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے نیب بدونوان کا کردی ہے ہر دم اہتساب نیب بدونوان کا کردی ہے ہر دم اہتساب نیب بدونوان کا کردی ہے ہر دم اہتساب نیب کا منشور خود اکنس میں آلی شان ہے نیبی ہر دور میں اہلے وطن کا مان ہے اہلے وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے جس سے سرمایاں پڑے اور ختموں میں گائی بھی جس سے سرمایاں پڑے اور ختموں میں گائی بھی سرزمین پاک میں یہ نیب کا ارمان ہے نیب ہر دور میں اہلے وطن کا مان ہے اہلے وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے یہ نئی نسلوں کے حق میں نیب کا اعلان ہے نیب ہر دور میں اہلے وطن کا مان ہے اہلے وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے نیب ہر دور میں اہلے وطن کا مان ہے اے بہی ہل دور میں اہلِ بطن کا مان ہے اے بہی ہل دور میں اہلِ بطن کا مان ہے اہلِ بطن کا مان ہے Always Ahead FM 101 101 101 101 101 جی جناب نیب تھیم سانگ 2015 ہم سن رہے تھے اور اس میں قومی اتصاب بیورا کی طرف سے جو پیغام تھا امید ہے کہ آپ تک پہنچ کے ہوگا گائے گائے ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں آج اس سلسلے میں یعنی کہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو کے ہم اگراز و مقاصد اور اچیومنٹس پہ جو ہم بات کرنے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لینڈ ریونیو ایکسپرٹ جناب رمیش کمار صاحب جو کہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو کراچی کو رپریزنٹ کر رہے ہیں ان سے ہم نے آپ کا تعرف کروایا تھا تیم سانگ سننے سے پہلے ایک دبا پھر آپ کو کچھ آمدیت کہتے ہیں رمیش کمار صاحب اور تھوڑا سا اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کیا کیا منزلیں آپ تیکھ کر چکے ہیں اس حوالے سے میں نے جب اپنی تعلیم مکمل کی تو 1978 میں through public sales commission میں مکچار کا تو وہاں مختلف ٹریننگز تھی وہاں ٹریننگ دو سال مختلف ٹیبلوں پہ یعنی تپیداری کا کام بھی کیا سوپروائزر جو تپیدار کا آفیسر ہوتا ہے اس کے انٹر بھی کام کیا پھر ٹریزری سرشتے دار سیٹلمنٹ کلرک یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹریننگز ہیں لیکن یہ بڑی کام کی ٹریننگز ہوتی ہیں جہاں آدمی گراس روٹ سے جہاں سے کام شروع ہوتا ہے وہاں اس کلرک سے بیٹھ کر جو ہم نے کام کیا تھا سب سے بلی بات یہ ہے کہ سندھ میں جو تپیدار ہیں وہ کرسی بھی نہیں بیٹھتا وہ چٹائی بھی زمین بھی بیٹھ کر کام کرتا ہے پرانے دور کی ایک دھلی سے تختی بنی ہوتی ہے وہ اس کے آگے اپنے کی بکس وغیر لکھ کر کام کرتے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کام کیا برحال اللہ کی مہروانی ہے کہ میں نے کامیابی سے وہ ٹریننگ مکمل کی دورنگ ٹریننگ میں نے اپنا ڈپارٹمنٹل ایکزیم بھی پاس کیا تھرڈ پوزیشن میری سندھ میں رہی اس کے بعد پروموشن ہوا اسسٹن کم شہا پھر ڈپٹری کم شہا پھر نائنٹین میں ایڈیشنل سیکیٹری رہا اور مختلف ڈپارٹمنٹ میں میں نے کام کیا لیکن زیادہ کام جو میں نے کیا ہے وہ ریوینیو سائٹ پہ کیا ہے لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ جہاں سے زمین کی علاٹمنٹ ہوتی ہے تو وہاں بھی میں نے پوری لٹیگیشن کو اٹین کیا جہاں میں نے ڈپارٹمنٹ کے موقف کو کورٹ تک پہنچایا یعنی گورمنٹ کے انٹریسٹ کو میں نے ڈیفینڈ کیا یہ ایک اللہ کی طرف سے میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی طرف سے ہی فیورٹی میری تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں لیکن میں نے اپنے دور میں کوئی کیس ہارا نہیں جتنے بھی کیس تھے وہاں میں نے جیتے اور گورمنٹ نے اچھا خاصا مجھے آنرین دیا کہ میرے جیتنے کی وجہ سے میرا ریوارڈ تھا وہ جو چیف منسٹر صاحب ڈائریکٹ چیک بجواتے تھے پرحال افٹر ریٹائرمنٹ میں ابھی نیب میں کام کر رہا ہوں اور تین سال سے وہاں مختلف لینڈ کے میٹر آتے ہیں جس کو ہم ریزال کر رہے ہیں اور کافی ہم نے اچیو کی ہے چھا تو ما شاء اللہ بیسک لیول سے لے کر اور ہائیس لیول تک آپ نے کام کیا ایک ایک تھوڑی تھوڑی سی باری کی جو ہے وہ بھی آپ یقینہ جانتے ہیں اچھا بتائیں آج ہمارے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ بھی اللارٹمنٹ آف لینڈ ہے تو کچھ مطلب ہم لوگوں کو یہ بتائیے کہ اللارٹمنٹ کی کل قسمیں ہوتی کتنی ہیں سر یہ اگر قسمیں گننے بیٹیں گے تو بہت ساری ہوتی جاتی ہیں لیکن اس کو بڑے سمپل طریقے سے میں اس کو ڈیفائن کروں گا کہ ایک زمین ہوتی ہے بیراج کی ایک ہوتی ہے نان بیراج بیراج زمین وہ ہے جہاں بیراج کا پانی پہنچے کسی نہر کے طور وارٹرکوز کے طور چھیک اور نان بیراج وہ ہے جہاں نہر کا یا بیراج کا پانی نہیں آتا چھیک تو بیراج والی لینڈ جو ہے وہ یعنی اونرس سپرائٹ پہ گرانٹ ہوتی ہے اچھا جو نان بیراج لینڈ ہے وہ اونرس سپرائٹ پہ گرانٹ نہیں ہوتی اس کی لیز ہوتی ہے سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ کراچی میں جتنی زمین ہوتی ہے وہ لیز پہ ہوتی ہے ویسے تو جیسے آپ نے سوال کیا کہ بہت سارے اس کے ہیں لیکن کیونکہ ہمارا concern جو ہے جو کراچی کا particular concern ہے وہ لیز سے concern ہے جی یہاں پہ بیراج لینڈ ہے ہی نہیں تو پوری کراچی including 30 کا major portion جام شروع کا major portion یہ پورا نان بیراج ایرہ ہے تو اس میں ایک تو لیز ہوتی ہے 30 years کی 30 years for various purpose یعنی ہر لیز کی conditions الگ الگ ہوتی ہیں یعنی for portifarming purpose for cattle farming purpose for fish farming purpose for واہی چاہی purpose for بارانی purpose اب یہ جو purpose ہے اس purpose کے علاوہ وہ زمین کسی اور استعمال میں نہیں آسکتی اور اس میں nominal payment ہوتی ہے lease money جو 500 تک ہے 500 روپے میں زمین کا position مل جاتا ہے وہاں جا کر آدمی تھوڑی سی installment یعنی وہاں لگائے گا اپنی construction کرے گا لیکن major کوئی بڑی ایسی construction نہیں کر سکتا جس میں heavy investment نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں ان کے ownership right نہیں ہوتے پانچ سو روپے میں گورنمنٹ لے کر ان کو position دے دیتی تاکہ چھوٹے چھوٹی جو ہماری industries ہیں یا جو جو پروگرام ہیں جیسے پولٹی فارمنگ ہے ان کو پروٹ کرنے کے لیے زمین دے دی گئی دی فارمنگ کے لیے زمین دے دی گئی کافی زمین یہ کبھی سیل نہیں ہوتی جو لیزی ہے 30 یس کا جی وہ اونر نہیں ہوتا اس کو پزیزری رائٹ ہوتا ہے وہ اس لئے اپنی زمین سیل نہیں کر سکتا وہ اگر جس مقصد کے لئے زمین لے رہا ہے وہ اگر مقصد اچیو نہیں کر سکتا تو اس نے زمین سرینڈر کرنی ہوتی ہے یا ڈپٹی کمشنر اس کی زمین کینسل کر سکتا ہے نوٹس دے کر نوٹس سے سنے گا کہ آپ کیوں نہیں اس پرپس کے لئے زمین دی تھی آپ کیوں نہیں استعمال کر رہے کیونکہ گورنمنٹ کا جو پرپس ہے وہ فرسٹیٹ ہو جاتا ہے اگر پولٹری فارمن کے لئے ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہ اگر پھر مجھے تھرٹی اس کے لئے آگے دے دیں گے اس کو کہا جاتا ہے تو یہ زمین اگر خدا نہ کرے اس کی دیت ہو جاتی ہے تو یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے ورسہ کے نام پہ لیکن ایک وارث ہوگا سارے ورسہ اس میں اپنی اینو سی دیں گے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے پہ کی جائے لیکن پرپس ہو ہی ہوگا جس پرپس کے لئے وہ دی گئی ہے دوسری جو لیز ہوتی ہے جس کو نائنٹی نائن یئر کہا جاتا ہے نائنٹی نائن یئر لیز ایس گوڈ ایس اونر شپ ٹرائٹ ہوتی لیز ہے اس میں لیز منی نہیں لی جاتی لینڈ کاسٹ لی جاتی ہے فرق یہ ہے جبکہ تھرٹی ایس میں لیز منی لی جاتی ہے اس میں لینڈ کاسٹ لی جاتی ہے تو جب زمین نائنٹی نائن ایر کے لیے ملتی ہے تو زیادہ تر جو کراچی میں خالی رکھی ہوئی ہے وہ ہیں ناکلاس نمبر جو بڑے نمبر ہوتے ہیں یعنی ہزاروں ہزاروں اکر کا ایک سروے نمبر ہوتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے سروے نمبر ناکلاس نمبر ہے پانچ اس میں اس کی ایرازی ہے پانچ ہزار اکر تو اس میں کوئی دس اکر الارٹ ہو گئی تو یہ ایم بیگوز الارٹ ہوتی ہے پتہ نہیں ہوتا ہے یعنی ضروری ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنا سے جب کاغذات بنوائے تو وہ میپ ساتھ رکھے کہ آپ کو جو پانچ ہزار اکر ناکلاس نمبر پانچ کی ایریا ہے اس میں دس اکر کہاں پہ مل رہی ہے کون سا وہ پرٹیکلر پورسن ہے جو آپ کو دے رہے ہیں اچھا ان کی جو کامپیٹنٹ آتھارٹی ہے وہ چیف مینسٹر ہے بیچ میں کوئی بھی ایسی آتھارٹی نہیں ہے جو کہے اگر کوئی کہتے ہیں تو وہ غلط ہے چیف مینسٹر صاحب اپلیکیشن پر انداز کرتے ہیں اس کے بعد وہ سیکیٹری لینڈ یوٹیلیزیشن ڈپارٹمن کو آ جاتی ہے اپلیکیشن وہ فیلڈ کے افسران سے انکلوڈنگ ڈپٹی کمچنر اسسسٹن کمچنر مختیار کار ان سب سے رپورٹ دی جاتے کہ زمین اویلیبل ہے پھر ان کو مارکیٹ ریت کے حساب سے جو کہ ریت نوٹیفائید ہوتا ہے اس ریت کے حساب سے پھر یہ سمری بن کے سی ایم کے پاس جاتی ہے سی ایم صاحب کے اپرویل کے بعد پھر ایک آڈر ایشو ہوتا ہے جو لینڈ یوٹیلیزیشن ڈپارٹمنٹ کا سیکیٹری ایشو کرتا ہے اس کے بعد وہ چالان بنا کے دیتے ہیں چالان جمع ہوتا ہے تو جو بھی الاتی ہے اس کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کی کیونکہ اس نمبر پانچ میں سے دس سیکڑ ملی ہوئی ہے تو سروی پاس اپروچ کریں کہ مجھے اس پرٹیکلر ایریا کو آپ ایک نمبر آسائن کر دیں کیونکہ جب تک وہ نمبر آسائن نہیں ہوتا تب تک اس کے دس سیکڑ کی جو الاتمنٹ ہے وہ ہوا میں الاتمنٹ ہے اس کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ میری زمین کا پرٹیکلر پورچن کون سا ہے جب سروی والے سائٹ پہ جائیں گے وہ میرمنٹ کر کے اس پرٹیکلر پورچن جو دس سیکڑ کی الاتمنٹ ہے اس کو ایک الگ نمبر دیں گے اور اس زمین کی پہچان ہوگی یہ ایک زمین کی پہچان کا آپ اس طریقے سے آپ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر آدمی کی پہچان جو ہے وہ اپنے نام سے ہے اگر نام دیتے ہیں تو اس آدمی کا چہرہ دماغ میں آجاتا ہے کہ اس آدمی کا ہم ذکر کر رہے ہیں لیکن زمین کا ذکر جہاں آئے گا تو وہاں نمبر ہوگا اس کا سروے نمبر ہوگا یا پلاٹ نمبر ہوگا سیکٹر ہوگا تب ہی تو وہ زمین کا سائٹ کا سکیچ ہوگا یا سیٹویشن ہوگی وہ ہمارے ذہن میں آ جائے گی کہ یہ زمین ہماری ہے اب ہوا کیا ہے کہ یہ پالیسی بنی ہے الارٹمنٹ کی 1975 میں 1975 میں جو پولٹیکل ویسس پہ ان وائولیشن آف لا اینڈ رولز انڈر پریشر کہیں یا پولٹیکل انفلیونس کہیں لور دن مارکی ریٹ وہ زمین الارٹ ہو چکی تھی یہ سلسلہ چلتا رہا یہ 1999 میں یہ آ کر محسوس کیا گیا کہ یہ زمین وں کی جو بندر بانٹ ہو یہ اس میں گورنمنٹ کو بہت لاس ہو آئے تو 2000 میں ایک آرڈیننس آ گیا اس آرڈیننس کے تحت آرڈینس نمبر 3 اس آرڈیننس کے تحت آل الارٹمنٹ فرام دی یئر 1985 ور کینسلڈ اور اس آرڈیننس کے تحت ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا نام ہے سندل لینڈ کمیٹی جس کو ہیڈ کرتا ہے ریٹی جج آف آنرابل ہائی کورٹ اور اس کے ساتھ سیکیٹری فینانس اس کا میمبر ہے لا ڈپارٹمنٹ کا اس کا میمبر ہے اور جو اسٹیک ہونڈرس دوسرے ہیں وہ بھی ان کے میمبر ہیں تو انہوں نے بیٹھ کر جتنے بھی الارٹمنٹ تھی ہر الارٹی کے آگے انہوں نے ایریا ایریا کے سامنے لگ دیا کہ اور یہ الارٹمنٹ کے پیسے لیے گئے جو بہت کم تھے اور اس حساب سے ہمیں گورنمنٹ کو ہر الارٹمنٹ کے آگے اتنا لاس ہوا تو لاس کو انہوں نے کامیٹی نے ڈیٹرمنٹ کر دیا اب یہ الارٹی کا کام ہے کہ وہ اس زمین کو ریسٹور کرانے کے لیے جتنا لاس کمیٹی نے ڈیٹرمنٹ کیا ہے وہ جمع کر آئے وہ بدقسمت یہ ہے کہ اس ایکٹ میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی دوہزار ایک میں آڈینس آیا آج دوہزار پندرہ چل رہا ہے لیکن ابھی تک یہ وہ الارٹمنٹ کے جو ریگولیزیشن ہے وہ آج تک چلی جا رہی ہے اس پہ نیب نے بڑا ایک اسٹین لیا ہے کہ یہ کام ختم ہونا چاہیے پندرہ سال بہت بڑا عرصہ ہے چودہ پندرہ سو الارٹمنٹ تھی اگر ایک دن میں ایک فائل بھی اگر فائنلائز ہوتی تو آج کبھی وہ سندھ گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں اور نیب کے نمائندے ان کے ساتھ لا ڈپارٹمنٹ کے نمائند ہیں فنانس کے اور پلاننگ ان ڈیولیمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے مختلف ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران کے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو نیب نے بنوائی ہے جس کا نام ہے پریونشن کامیٹی آن روینیو ڈپارٹمنٹ جنہوں نے کافی میٹنگ کے بعد بہت سارے فلاز ہیں ایک تو لا میں فلاز ہیں گلتیا ہیں کچھ جو پریکٹیکل جو اگیس لا پریکٹس جو ہے اس کو ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ لا میں کونسی آمنمنٹ ہونی چاہیے اور جو غلط پریکٹس ہے اس کو کس طریقے سے آپ پلگ کریں اس کو ختم کریں اور جو ہو چکا ہے اس کو کیسے آپ ریوائیو کریں تو یہ تین چار مہینے کی مہینت تھی جو سارے افسران بیٹھے تھے انہوں نے اپنی ریکمنیشن دی جو نیب نے جیرمن صاحب کے پاس کہی وہاں سے اپرو ہو کے آئی اور انہوں نے نہ صرف یہ سند نیب کا جو کنٹریبیشن دا اس کو اپریشیٹ کیا اس نے یہ دوسروں پرانسز کو بھی دیا کہ آپ بھی اس پیٹرن پر کام کریں اور توٹل جو ان کی سفار شاہت تھی ریکمنیشن تھی وہ سند گورنمن کو دے دی گئی بجوائے دی کہ ابھی آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اور وہ دوز امپلیمنٹیشن آر دوز ریکمنٹیشن آر ان پروسس اس میں یہ ہوا ہے کہ ایک کامیٹی تھی کہ لوگ ایکشینج زمین کراتے تھے اس بنیاد میں کہ میری زمین پر قبضہ ہو گیا ابھی مجھے دوسری جگہ زمین دے دیجئے حالان اگر ان کی زمین اپنی تھی اس پر قبضہ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری تھی اپنی پروپٹی کو کھل سنبھال دے اس کو گورنمنٹ کیوں پی کرے اگر گورنمنٹ یعنی ریسپانسیبول ہے تو اس حد تک ریسپانسیبول ہے کہ وہ جا کر ایف آئی آر لاج کرائے کورٹ میں رجوع کرے اب یہ طریقہ نہیں کہ کسی زمین کو کسی نے قبضہ کر لیا اور زمین اور جگہ دی جائے لیکن یہ ایک مسشوز ہو رہا تھا اس سیکشن کو مس انٹرپیٹ کیا جا رہا تھا سیکشن سیونٹین اپ کالمیزیشن ایک جس کو مس انٹرپیٹ کر کے یہ زمین دوسری جگہ دی جا رہی تھی اب ہمارے کامیٹی جو پریونشن کامیٹی تھی نیپ کی ان کی ریکمینڈیشن پہ اس کو کینسل کے کامیٹی کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے اور اس ڈی نوٹیفائی کے تحت جتنے میں انہوں نے ایکسچینج میں زمین دی تھی وہ سارے کینسل ہو چکی ہے نہ صرف یہ اور جو الارٹمنٹ ان وائولیشن آف لا ان رون سے جو تھرٹی ایس کی تھی وہ کینسل ہو چکی ہے تو ٹوٹل ملا کے آج سے کوئی بیس پچیس دن پہلے کی وعد ہے کہ تیئیس ہزار اکر زمین جو ہے وہ دیپارٹمنٹ خود کینسل کر چکا ہے جو کہ کافی میڈیا میں ہوا ہے اچھا اوورال اگر ہم بات کریں اس اچیومنٹ کو ملا کے مجموعی طور پر کیا پروگرس ہے نیپ کی الارٹمنٹ آف لینڈ کے حوالے سے کیا اچیومنٹ دیکھنے میں آئی سر ایک تو یہ جو تیئیس ہزار ایک ایک ان کی اگر آپ مارکٹ ویلیو لگائیں گے یہ اس کو ڈیپارٹمنٹ نے خود ایک سیپ کیا یہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہے کہ ڈیپارٹمنٹ خود ایک سیپ کر خود کینسل کر رہا ہے ہمارے پاس انویسٹیگیشن میں انکواری میں شاید اتنے کیسز نہیں ہوں گے لیکن ڈیپارٹمنٹ نے یہ ریالائز کیا اور ہماری ریالائز کیا ہم نے جب مل بیٹھ کر ان کے ساتھ آرگیو کیے لا کو سامنے رکھا ان کو پتا ہے کہ یہ ہوا ایلیشن ہے انہوں نے ایک شیپ کیا اور انہوں نے نہ صرف یہ اور اور بھی اب مطلب میں کیا میڈیا پھر کھل کر بتاؤ کہ ابھی بہت سارے ایسے افسران ہے جو کلیر اپنے افسران کو کہہ دیں کہ سر یہ غلط ہے ہم نہیں کر سکتے جو اوپر سے ان کو پریشر آرہا ہے ہم نہیں کر سکتے ہم اس میں یعنی پہلے بھی ہم بہت بہت چکے ہیں ابھی ہم سے یہ امید مت کرو اچھا قومی اتحساب کی بات ہے ایک سوال کی ذہن میں آتا ہے کہ عام آدمی جو ہے وگر اس سلسلے میں اپنا الارٹمنٹ آف لینڈ کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے جو اتحساب کے انڈر جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے اس میں اپنا کردار کیسے پلے کرے گا کیسے رابطہ کر سکتا ہے کیسے وہ اور ہماری ویب سائٹ بھی ہے جہاں پہ بھی بجوا سکتا ہے یہ جی ایک یونیورسل ایکسس نمبر بھی ہے قومی اتحساب بیورو کا جو کہ 111 622 622 111 622 622 اس نمبر پہ رابطہ کر کے بھی ساری بات سمجھائی جا سکتی ہے اور جو بھی آپ کا ایشو بلکل اچھا جناب باتیں بڑے کام کی چل رہی ہیں لیکن گھڑی کی سوئی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ انٹرویو اس کو یہاں پہ روکنا ہے لیکن یہ باتیں قومی مفاد کی باتیں ہیں یہ باتیں جاری رہیں گی ان کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور انشاءاللہ ناشنل اکانٹوپلیٹی بیورو کے اگراز و مقاصد اور اور ہم سب سے آپ نے رابطہ کر کے اور اتنی اچھی ہمیں باتیں بتائیں بہت شکریہ شکریہ نیب سے کیجے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف